اگر زہمت نہ سمجھے تو مربانی فرمائے یہ سامنے آجیں ممبر کے وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے نوجوان دوست مربانی ہے کہ بیٹا آگے آجیں آگے آجیں آگے ایک مخول بن جاتا ہے تاکہ پیچھے آنے والوں کو تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا مہتبر نام زاکری دنیا کا بہت بڑا نام مصفرِ غم بحر المصائب عزت ماب سرکارِ علامہ جناب اسگر علی روحانی صاحب وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ وہ ذکرِ محمد وعالِ محمد بیان فرمائیں گے ان کے آمد کریں ملکِ بابا عزبلا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت یقزمہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری بحر المصائب مصفرِ غم جناب عزت ماب علامہ اسگر علی روحانی صاحب اور ان کے بعد انشاءاللہ زاکر کامرہ نباس بھی ایسا اللہ کیسے شکریہ علامہ 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 وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وہنا حتی تسکنو ورزکتو ون وطمت ان فیہاو تبیلا نعودِ علیجن مظہرالعجائب تجد ہو اونالکاو فی النوائب کلو حم وغم سید جلیب بے علیجن بے علیجن بے علی بلندتر صلوات اللہ علیہ حجت دوران ورز زمانہ سرکار دے ظہور واسد باواز بلند صلوات اللہ علیہ حجت دوران ورز زمانہ سرکار دے جعفری صاحب اور بسران معاونین دی توفیقات دے اضافے واسدے مشکلات دی آسانی واسدے مرہومین دے بلندی درجات واسدے بیس صلوات پڑھو عظیم پرسچ بیٹھے ہو عظیم عبادتچ بیٹھے ہو جڑییں جڑییں دعاواں ذہن چلے کے اس جلیلت القدر بارگیج حاضر ہو اپنی اپنی دعاواں دیں قبولیت واسدے بھی صلوات پڑھو دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہ السلام صلوات واسلام تو سنسارے سہواندہ قدم قدم چل کے اس جلیلت القدر بارگیج حاضر ہونا کائنات مالک وارث منظور فرماؤں اتنا ہی میرا خطبہ کیونکہ میرے بات کافی مولا دے مدہ تشریف فرمان ہے وہ پڑھن گے کیونکہ میں بانے دیا سید نال مخدومہ کائنات سیدہ تونسائل عالمین صلوات اللہ علیہ یقیناً آج پنجمی مجلس ہے ہر وائز ہر ذاکر مخدومہ پاک دے فضائل اپنی علمی استطاعت دے مطابق سنائے ہونگے میرا بھی دل لے کہ تھوڑے جی ٹائم ایچ مخدومہ دی عظمت دے ایک جملہ سنا ہوا سیدہ تونسائل عالمین مخدومہ جسدہ لکب ام و ابیہ اپنے باپ دی ام اپنے باپ دی عصمت نبوت رسالت دی مہور بنیاد اتنی عظمت ہے مخدومہ پاک دی کہ جتنے معصوم حجت نے زمین تھے ہن بھی ایک حجت خدا پردہ غیبچ حجت اللہ دی یسیت نال موجود نے جتنے بھی حجت اللہ معصومین حجت اللہ گزرے نے ہر معصوم حجت حسنین شریفین کریمین دی ما حجت ہے بہت اچھے میں سب کیوں ہر ایہ میں ایک پیغام سننا نا اس تباد ایک جملہ صرف مسائد کیونکہ میرے واسطے بہت بڑا عزاز ہے کہ اتنے عظیم اجتماع اور عظیم خمسج پوری دنیا تھی اس خمسج ہی ذکر ہو رہے ہیں کہ لالا مصارل ویروڈ امام بارگیج میں بھی اپنا ایک پیغام پہنچانا چاہنا اجازت ہے سارے اندھی کہ ہر حجت خدا تے حجت ہے حسنین دی ما اس تے بھی حجت ہے توجہ کریں اس تے بھی حجت ہے حسنین دی ما جڑا زمین تے کھلو کے چاندے دو ٹکڑے کر دیں صدقے ہوا صدقے ہوا اس تے بھی حجت خدا ہے کیونکہ میں کوشش کیتی ہے کیونکہ ہر سالے خمسہ انہیں مالک نے توفیقاتی چزافہ مزید فرمائی میں کوشش کیتی ہے کہ میں کوئی ایسی گل جناب تک پہنچاما میند کر کے کہ جڑی نہ ہوئی ہوئے اجازت ہے جناب کو اس تے بھی صدق شاہ جی حجت ہے مخدومہ جڑا زمین تے کھلو کے چاندے دو ٹکڑے کر سکے اس تے بھی حجت ہے جڑا دبے سورج نو واپس ودا لے اس تے بھی حجت ہے جڑا پتھر ناڑ بول سکدہ ہوئے توجہو اس تے بھی حجت ہے جڑا جنوردی زبان سمجھدہ ہے اس تے بھی حجت ہے جڑا مردنو عورت عورتنو مرد کا سکدہ ہوئے نہ صدقیہ ہوئے صدقیہ ہوئے صدقیہ ہوئے بہت سوڑنے سوڑنے مصومین تے حجت ہے حسنین دی ما اس ٹائم ایک حجت اللہ بیت المامورتے بیٹھے نہیں سارے ہیں نہیں سمجھی مریم دا لال بطول مریم دا بچڑا بیت المامورتے بسم اللہ بیت المامورتے حجت اللہ دی عصیت نہ لکھ لے حجت اللہ بیت المامورتے حجت اللہ بھی ہے منتظر ہے منتظر دا آئے منتظر ہے منتظر دا حجت اللہ ہے معصوم ہے ماں بطول ہے لیکن کارکیرے نے صرف انتظار آئے صرف انتظار کر رہے ہیں منتظر نے منتظر دے اسامی منتظر رہاں آئے اسامی انتظار کر سکتے منتظر دا جدہ منتظر ظہور فرمان گے توجہ کرے آخری میری بات جدہ منتظر ظہور فرمان گے او منتظر معصوم بیت المامور چھوڑ کے اس زمین تے آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام منتظر نے منتظر دے جدہ انتظار مک جائے گا منتظر آ جائے گا انتظار مکا کے زمین تے آ جانگے ایک جملہ صرف عیسیٰ علیہ السلام دی ازمت دا سنوان ایسا منتظر ہے منتظر دا جیڑا مرد زندہ کر دا آئے آئے نہیں سمجھے نہیں ساری واقع مرد زندہ کر دا رے مٹی دے پرندے بنا کے ہوایچ اڑاندہ رے ایسا لیکن مرد زندہ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے مٹی دے پرندے بنا کے ہوایچ اڑا دینا بہت بڑی فضیلت ہے آزرا زہرا دے پتر دی ازمت سونو آئے زہرا دے پتر دی ازمت سونو جس دے زہرا بھی ہجت ہے ای معصوم بھی ہے مرد زندہ کر دے لیکن اتنی فضیلت ہونے دے باوجود ولی الاسرنو نماز نہیں پڑا بہت اچھے بھئی نماز بولے نہیں پڑانگے پانچ فقہ نے اس ٹیم اسلامی ممالک اچھے مسلمانہ دیں اب پانچ فقہ ایک معصوم دی بولے او بجنو سمجھ آئیے ایک معصوم دی چار غیر معصوم دیا پانچ فقہ نے پنجاندہ متفق کو نلہ مسلہ کہ جیڑا اگے کھلو کے نماز پڑھائے وہ پشلیاں ساریاں ناڑو افضل ہوں دے نہیں بس سمجھے میری باہ علمچ علمچ کردار فضیلت افضل ہوں دے اے مرد زندہ کر دے عیسیٰ آئے آئے کھا گئے ہونا جملہ ہے اپنا ذاکر سمجھ گئی عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کر دے رہے مٹی دے پرندے بنا کے ہوائچ اڑان دے رہے فضیلت بڑی اگے ہو کے نماز تا پڑھائے نہیں سمجھے پھر کہہ رہے ہوں اگے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے عیسیٰ علیہ السلام نو پتے گال بڑی یوں کھیڑی میں آسان جملہ کہہ رہے ہوں عیسیٰ علیہ السلام نو علم میں صرف مرد زندہ کی تے نل تل لکے جدے سامنے جیلی مردہ بے انہوں اٹھا نہیں دے صد کے ہو صد کے ہو کچھے ہو کے ہائی دری اس واس تے اگے نہیں کھڑے اور نماز واس تے کہ پتہ اس دہ اس خاندان نل تل لکے جدے سامنے جیلی مردہ بے انہوں اٹھا نہیں دے حقیقی مردہ آبِ ادھن اٹھ من لوڑ پہ گئیے تُو قوائی دے میں معصوم بیا میں علی العامر بیا اے با آخری میری بات عظمت مخدومہ دی سوڑا ہوا آخری محمد اگے عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کر نڑے پیچھے جڑے مسجد جاندے انہوں تے پتہ لگ گئے جڑے نماز پڑھائے ادھن ادھن اے قدم نہیں بھائی دھور رہ گئے ہو جڑا نماز پڑھائے ادھن ادھن اے قدم جڑا پڑھے ادھن اے سر مرد زندہ کرنا لی شکسیت دا سر آئے ولیوالعصر بادشاہ دے قدم اتنی عظمت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا سر ولیوالعصر بادشاہ دے قدم اس مخدومہ دا ذکر ہے جیڑی ولیوالعصر دے بھی حجد ہے آؤ آخری سوال کہ ولیوالعصر بادشاہ دا سر حسن عسکری بادشاہ دے قدم میں پورا تو سلسل نہیں پڑھنا میں صدقے ہوں کہ ولیوالعصر بادشاہ آخری محمد دا سر حسن عسکری بادشاہ دے قدم حسن عسکری بادشاہ دا سر علی نقی بادشاہ دے قدم توجہ ہے علی نقی بادشاہ دا سر محمد تکی بادشاہ دے قدم تسلسل سارا نہیں پڑھنا ٹائم نہیں کہ محمد تکی بادشاہ دا سر مولا رضا بادشاہ دے قدم آئے مولا رضا بادشاہ دے سر موسیٰ قازم بادشاہ دے قدم سارا تسلسل نہ پڑھا ٹائم نہیں ریا سید الساجدین کائنات دے سجد کرنے دے سردار دا سر آئے زین العابدین کائنات دے عابدان دی زیند دا سر حسین دے قدم اور حسین بادشاہ دا سر حسن بادشاہ دے قدم حسن بادشاہ دے سر علی بادشاہ دے قدم لو مسئلہ حل ہو گیا پوری دنیا سن رہے ہیں علی اس نوع دن جس دے قدمہ تے سارے حجت اللہ دے سر ہمڑ اور سوائے محمد دے ہو اور کسے دے قدم تے علی سر نہیں رکھنا بس میں سلام توڑی عظمت ہوں بڑے دانا لوگ بیٹھے ہو بس اتنی ٹائم دس منٹ رہ گئے میرے صرف میرا دل میں ایک درد بھی سنا ہوں میں کیونکہ ہر روز سن رہے ہیں یہ ہر روز مخدومہ دے مصحب سن دے ہو اس ہر معصوم تے حجت ہے حسنین دماغ اس تے بھی حجت ہے جس نے توحید بھی بچائی نبوت بھی بچائی رسالت بھی بچائی امامت و بلایت بھی بچائی ہر معصوم تے حجت اس تے بھی حجت ہے حسین بادشاہ جس نو حسین بادشاہ تے حجت ہے ماں حسین بادشاہ رہب نو سات پتر دے کے دسیا میرا اختیار کیا ہے میں سارا نہیں پڑنا ایک کو درد جدہ حسین بادشاہ سات پتر عطا کیتے نا رہب نو کدھے ٹیم ملیت میں رہب دی بیوی دے بھی حالات سونا ہوں رہب دی بیوی دنا امارہ بنت جرجیس جدہ نا عبداللہ جدہ سات پتر عطا کیتے ستن دے نا حسین رکھے منعب مقب عمیر سید شہد رافے ستن نا حسین رکھے سن رہے ہو گات میری دائم نہیں کہ میں وضاحت کر رہا دوڑیاں دو آمان دا صدقہ ہے میری زاکری ست پتر عطا کیتے جدہ ستمہ ہویا نا سہبے کتاب لکھتے نا امارہ بنت جرجیس بیوی ای انتا کیا دی انہیں اکھیا بڑے لجپال نی مدینے آنے سید سونی ہائے کی تھی جا میرے کوئی عورتاں پوچھ دیا نے بڑے لجپال نے اکوری جا سجدہ شکر ادا کر تے منت کریں اکوری جڑا گھار آباد کی تا جہی دیج پاک قدم رکھو صدقے ہائے میں سب کیوں آئے آئی عبداللہ بن حی لکب رہب میں ایک جملہ جناب دیں نظر کر رہے ہاں اس دروازے تے آکے سجدہ شکر ادا کیتا سجڑا مسجود ملائک ہے ملائک سجدے کرتے سجدہ کیتا آؤ اللہ مسابہ آگئے تو جو ہے میرے پاس میں درد کو سنانے صرف اختیار مخدومہ دے جدہ اکھیں چوانسو آئے سکھی حسینہ کیا پھر روپیں آج تیرے اکھیں چوانسو من چنگیں نہیں لگتے ادھے جیلت جا لے کیایا میرے گھر قدم رکھو سرکار فرمایا رونا میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے گھر آسا رونا رہے ہیں باستے جملے بادشاہ کدہ آسو جملے ایک فقیر دہ جڑا سنا رہے ہیں بادشاہ کدہ آسو فرمایا جدہ تیرے ستے جوان ہوئے سے آئے میرا جملہ میں وعدہ آساں جدہ تُو پترہ نال آباد ہوگے وَسْبِعَا اکاہ ٹھجری بادشاہ بکت تھے بڑا لمبا میں انتظار کرساں پتہ ہی نہ لگ سی منتظر راستاں آئے ہیں انہیں سنی جے بات منتظر تھی گار آیا بیوی نے پوچھیا سارے آسن انہیں سارے آسن میرا تیرا مقدر ہی پڑھے جدہ اکاہ ٹھجری نو ساڑے مالک سردار ساڑے گھار آسن نا اُدھے نال زہرادیاں دھیاں بھی ہو سے صدقے صدقے زہرادیاں نوہ بھی ہو سے ٹکن تُس ہی روپے ہو نا چودہ سو سال بعد امارہ بنت جرجیس دی ڈھا نکل گئی ادھے من آئے ہیں کجا ساڑا گھار آسن کیوں کجا اسمت و طہار دیاں کلیاں ادھے لی اکبر دی جان لے گے ہائے ساڑی اس شہری چو لنگنا نے تے ساڑے گھار آسن ادھے پھر ایک میری مان کی اپنے گھارے چی کا لیدہ حجرہ بڑھوا جس حجرچ نہ توں قدم رکھیں نہ تیرے پتر قدم رکھا جڑے صدا دی اسمت دے کہلو نہ نال میری کل لے نہ توں قدم رکھیں نہ میں قدم رکھا اوہ مقصوص اٹھاراں بھرامہ دی بین دے نا ہو بے حجرہ سمجھ گئے یو کیڑی مفدو میں ام المصائب حجرہ بن گیا کلین وچ گئے میرے علاقے دے شہر دے ازادارو کلین وچ گئے تک یہ لگ گئے ایک دن رہا پچھیا کوئی شہر رہتا نہیں گئی انہیں اکھیا جدان حسین دا پتر اہلی اکبر آیا نا دنیا تے میں گئیاں مبارک باستے آئے تو تے گھر جانی نہ سکتا اس گھاری جو فرشتے بھی نہیں داخل ہوں دے ملکل مہت بھی اجازت مگ دے میں داخل ہوں یہاں ایڈا کو سونا پتر نا حسین دا علی اکبر پھپھی نے پال دی بھئی میں بیکھی ہے جت ہوں اکبر دی پھپھی قدم چیندی یہ نا کنیزہ و جاں صاف کر چھڑے دی ہیں ایڈی پڑھتا تھا رہے ایڈا سونا حسین دا پتر علی اکبر میں یمن رہیاں اٹھوں کوئی پوشاک سونی جی مگوا آگئی پوشاک میں صد کی ہوا آگئی پوشاک غلاف اچھ رکھی جی میں ایسی قرآن رکھ دے صد کی ہوا میں صد کی ہوا اتنے سونے آسو دنیا دے کسے غم مچ نہ رو وہ جد رو وہ اسے غم مچ بس ہو گئی تیاری ہو گئی جوان پتر رہب دے سبتے چڑ پیا اکاٹ ہجری دا جان جیڈا زہرا دیاں نوہا دے دیاں جنگلیں چوے کیا آہے مولا دو محرم نو کربلا ستوین نو پانی بند دا محرم دا دن چڑیا ماما دے سامنے نا پتر مارے بینا دے سامنے نا بھیرا مارے چڑ پیا او دن ٹائم نی ریا میں بانیا اکر کسے دا ٹائم میں نا لماؤ چڑ پیا او دن ربیو لب بلدہ جس دن واتا حسین دا امیں بھائی جی روندہ ہویا رہا گارج داخل ہویا بیوی ہتھ بن کے اندھی آج نہ رومی صدقے آج ساڑے سردار آمنے ادھے کچھ سمجھ نہیں آرہی جسے اردہ دن چڑی ہے نا جسے اردہ دن چڑی ہے میرا دل کر دے میں امامہ نا کے گلییں چھ پھر پھر کے آستینہ اُلٹ کے گریبان چاکر کیا کھا تُسی وستے ربو میں اجڑ گیا مرحبا 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 بیوی ام مارا بیا دی میرا بھی انہیں دل پیا کر دے میں والچہ کھولا تے دعا مانگش اللہ سونے مولا دی جانج خیریہ آئے ہیں میں بڑے عجیب خواب پہ بھی دی ہیں صدقیوں مرحبا جی مالک تو انا پرسہ قبول کرے اے جنگل مکی نہیں بازاری چو اعلان بلندویا کہتی آگئے باغی آگئے منعی حسین دی کہتی ہیں دا تماشا نام اکھی جدہ اکھی بنی مکام دی چھتے چڑھ کے بازار الکنڈ کر کے سورہ کاف پڑی تیری مشکل حل ہو جائے گی میں صدقیوں وہاں اس سے مشکل واسطے مکام دی چھتے چڑھیا بازار الکنڈ کی تھی سورہ کاف کھولی لالے مصیحلو جدہیں سہت پہنچے کانو من آیاتنا عجبا نوکے نیزہ تو آواز آئی ہون اپنا باندھ کر میرا سون مرحبا مرحبا اُن میرا سون ایمیں قرآن سننسوا دا اے باغی نہیں ایدہ قاتل باغی ہے موجد زی زیارت واسطے بازار آیا پہلا موجزہ بھول گیا بس ہی کووینڈ کرنے پہلا موجزہ بھول گیا بیا موجزہ جتھے قیدی ہے جڑا پانی نہیں خون ہو رہے اے قیدی کتھو دا بس دے سکھ دا ہی نا پیار مدینہ محمد اس شہر دا بس دے جتھے میرا لاجبال حسین رہنے ہاں تے قیدی کیڑے جرم اچھ کہہ دے بے جرم اے پانی دے بجائے خون کیوں رونے فرمایا جی دییاں پھوپییاں ماما بینہ دییاں چادرہاں بے غیرت جنگلیں چلا لینڈو خون ہی رونے دے اے میں سالار کو میں صدقے ہو وہاں جوانی نصیب ہوئے سالار نوہ دے پتہ نہیں میں اس محلے دا سردار آن اے مدینہ دے وسطے نکہتی مدینہ اے میرا گھر آباد کی تے میں نا نو گھر لے جانا چانا اس لیو کمینا دے جے گھر لے جانا چانے کوئی زمانہ تھا گھر روندہ آیا بی بی پھر پوچھیا کیوں اے جڑے قیدی نے مدینہ دے وسطے نی اے جملہ میرے یہ ماما بینہ دییا اور مرشزادی یہ بہتر سمجھنگی یہ مدینہ دے وسطے نی یہ میں روندہ تیگی دل کر داس رو کے نہ ماتم کر کے مدینہ دے قدے دے وسطے اس سے جا انہوں گھر لے آ انہیں مرشزادی آسی انہوں دس یسا مدینہ دے میمان نے اے اس سے واسطے جو کچھ گھر ہے وہ من دے زیور چاہے بھائی جی دولت چاہیے گڑڑی بن کے راہب دے ہاتھ دے رکھی اے دولت لے جائے یہ ساڑے گھا ہے قیدی ضرور لے آوے اے میں قیدی انہوں لے آسا ایک قدم چاہا راہب بیوی اے دی ایک لحظہ ٹھہر جائیں اے معاملہ حکومت دا مد دولت تھوڑی ہوئے ستہ پترہ نو بولا کے اے دی ستے لے جا اکبر دی نالیندہ صدقہ رکھنے میں رکھ مرحبا میں صدقی ہو اے دہ میں کلیاں نہیں جانا انہ نال کو پردہ دار نے تم ہی نال چل تو علیہ کو پردہ سکھے پردہ دارہ نو تو لے مردہ نو میں لے ہوا گا پردہ بھرکہ پا کے بس مگ گئی میری تمید اتھے آئی زمانت تو با جتھے بہت تردی ماتمتار رو رہی ہے سید معاف کریے مرشد آدھی ابھی معاف جملہ بڑا ڈھٹ ہے سامنے ان کے امارہ بنت جرجیس سر جھکا کہا دی مدینے دی قیدن آ میں تیری زمانت کنا لیں اے مولا اگے اگے ام المصائب پچھے پچھے ٹورپیاں مستورات اسمت آگی ہجرے دے دروازے جڑا آلیہ دے ناہا سجدہ دے کے نا دلیز دے آدھی یہ تساں قدے تے وسدیاں ہو سو مدینے ایک میری مرشزادی رہ دی اٹھارہ برامان دی آج آ رہے یہ میرے کار آؤ میں تونوں تسی وسدیاں ہو سو قدے میں تعرف کرا میں صد کی ہوا مرشزادیاں تڑیوین سنہ رہے مرشزادیاں پرسائے میرا قبول کرئے دس دیاں آؤ ہن بھی عورتاں گھارج کو نئی شے بنان وخندیاں لگو بسم اللہ مدینے دیاں وسدیاں اے میں پورا حجرہ اٹھارہ پہ رامہ دی بہین دے نا رکھے اے میں جا بنائی جتھے اکبر دیاں ماما باسر اتھے اکبر دیاں بھڑا اتھے اکبر دیاں پھوپیاں اے میں جا بنائی جتھے اکبر دی او پھوپی باسی جنہیں پردیاں جو پالے اے گل کرنی آئی وین بلند دویا وا کسمت آ ہائے کسمت ایمیں ہتھ بن کے نا امارا بنت جرجیس رہب تی بیوی آدھی یہ مدینے دیاں وسدیاں کسمت دوین نہ کرو کسمت دوین میرے گھر لے آئی آج میرے سردار پہ آندے نے جڑے کسمت بدل چھوڑے دے آئے میرے اللہ میں کھانا لے آوا پانی لے آوا جدہ کھانے تے پانی دا نا سنیا نا ٹھارا بیرام دی بین آدھی یہ نا کھانا کھان دیا اور پانی پین دیا میرے نال مام آئی جنلانو پوٹران دے بین نئی کر دے آئی بین آ لے جنلان بین آن روان نئی دے دے تُو جڑا حجر بڑا ی من بڑا پسان دے جو آواز باہر نئی آدھی آکھیں تے مام آ پوٹران رو این بین بیرام آن رو این اسے لے راہ دی بی بیا دی تُو سا راج راج رو بول جانے کی راد میرا صبح رو رو دے دل کر تُو سا وین کرو میں مو کانی بن دیا دعا کرو سال اکبر دی جان خیری آوے پہلا وین بلند لو آئی 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 میرا سوڑ بجڑ آئی ہائی آئی میرا تاڑی لادا بیا وین آئی 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 میرا میدیا والا ہائی آئی میرا یتیم بجڑ بیا وین آئی میرا چھی مہین ادلال نا میتن رج جای نا بڑ رج کھڑ آئی آئی میرا گرب لاد فات بجڑ بین اوہ دے رہے راہب دی بیوی سننے رہ گئی آخر دیا لیا دے قدماتے ات رکھے اندی ہر بیوی تیرے چیڑے نوے کے رو دیئے تمہیں کوئی بین چکا رکھ میری سینہ دیئے ہائی آو میرا حسین ویر قدماتے جانب دیئے آدیئے اے نا چاکے نا رویں اپنے بیرادے بیراماں دینا چاکے رو میرا لج پالے میری سینہ دیئے حسن دویر عباس دویر آدیئے میرے مرشدہ دینا اپنے بیرادے پودران دینا چاکے رو میری سینہ دیئے اکبر دا بابا اسگر دا بابا سجادہ بابا آدیئے بھی میرے مرشدہ دینا رکھے ہوئے لے اے نا اپنے بیرادیاں دینا چاکے رو میری سینہ آیاتیں کبرا دے اس میں مولا ادا کی تے انہیں رو کے آدیئے میری مرشدہ دینا اپنے بیرادیاں پہنا دینا چاکے رو میری سینہ دا اس میں مولا ادا کی تے ہوڑا پہلاں تا روندی آئی ہوڑا ماتم کریں دیویا لیا دے قدمات جہن پائیے آدیئے ہوڑا میرا خواب سہی پی آہو دا ہے بیاں گلہ میں بادے چپوچ سام منو اتنا ڈزا اکبر دی جان کے نگئیے میری زندگی لاغ گئیے میں اکبر دے انترار چرہیاں منو ڈزا اکبر دی جان کے نگئیے میری سینہ دیئے ہوڑا مینا حانہ اللہ میں ڈزینی اکبر دی جان کے نگئیے راہبی میوی نے آہاں نالایا ہے اسے لے میری سینہ دیئے جان سامنگئی سراخہ کلینا اللہ علیہ وآلہ وآلہ علیکم الظالمین